سبسکرائب کریں ایجوکیشن انفو ٹی وی کو اور ساتھ بیل آئیکان کو آل کے اوپر پریس کریں ایجوکیشن سے متعلق نئی ویڈیوز دیکھنے کے لئے اسلام علیکم آئی ایم عبدالکریم ایجوکیشن انفو ٹی وی میں خوش آمدید ایجوکیشن کی حوالے سے اب تک کی جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ صبحی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راز کی طرف سے ایک میٹنگ کی گئی اور اس میٹنگ میں کچھ فیصلے کیے گئے اور اس کے بعد صبحی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راز کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ایک ٹوئٹ کیا گیا اپنے اس ٹوئٹ میں انہوں نے کیا کہا ٹیچر حضرات کو کتنا فیسلیٹی دی جا چکی ہے اور کون سے ایسے علانات کیے گئے کون سے ایسے فیصلے کیے گئے جن سے ٹیچر حضرات کو فیدہ ہوگا فیوچر میں تو اپنے اس ٹوئٹ میں انہوں نے کیا کہا بقیدہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ ٹوئٹ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا سوائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راز کی طرف سے جو کہ ایشو کیا گیا تو یہاں پر اب آپ لوگ ان کے اس ٹوئٹ کو دیکھ سکتے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹیچر حضرات کے جو ایٹ ٹرانسفر تھا وہ آن لین کر دیا مطلب جیسے پہلے کا طریقہ کار تھا ٹیچر کے ٹرانسفر ہوتے تھے اب ویسا اپ اول سسٹم ختم کر دیا گیا اب تمام ٹیچر حضرات کے ٹرانسفر آن لین ہوں گے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو ٹیچر حضرات کی لیو تھی وہ آن لین کر دی گئی پہلے جو طریقہ کار تھا اے یو سے اے یو کے پاس جانا پڑتا تھا لیو لینی ہوتی تھی لیکن اب ایسا پروسس کچھ نہیں ہوگا اب ٹیچر حضرات کی جو سی لیو ہے وہ آن لین ہو چکی ہے اس کے بعد ٹیچر حضرات کی ریٹائرمنٹ بھی آن لین ہو چکا ہے پروسس اب مسئلہ بننا ہے پرموشن کا تو پرموشن کے والے سے وزیر طبعی وزیر طالب کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اگست دوہزار اکیس میں تمام ٹیچر حضرات کی جو پرموشن ہے وہ آن لین ہوگی اب دفتری جو طریقہ کار تھا وہ ختم اب ٹیچر کی پرموشن آن لین ہوا کرے گی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے سی آر آن لین ہو جائے گی دسمبر دوہزار اکیس میں مطلب جو ٹیچر کی اے سی آر ہوتی تھی جیسے پہلے اے یو سہبان لکھتے تھے یا ہیڈ ماسٹر سہبان اب یہ پروسس ختم اب ٹیچر کی اے سی آر آن لین ہوگی دسمبر دوہزار اکیسے یہ کام سٹارٹ ہو جائے گا تو اپنے اس ٹوئٹ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم ٹیچر حضرات کے لئے فیسیلیٹی دے رہے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ فیسیلیٹ ہو سکے اور ٹیچر حضرات کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ سٹوڈنٹس کو پڑھائیں اچھی طرح سے ان کو کوالیفائید کریں تو ایڈوکیشن کے حوالے سے جو لیٹسٹ انفارمیشن تھی وہ میں نے اپنے ان کے ساتھ شیئر کر دی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی سے سے لائک اور شیئر کر دیں تھانکس فور وچنگ اس اللہ حافظ